جس کو ہم نیوراٹسیزم کہتے ہیں نیوراٹسیزم یہ پرسنیلٹی کا فیچر ہے اور اس کا مطلب ہے کہ انزائیٹی پرون انڈیویجول جو بہت زیادہ انکشیس رہتا ہے بہت زیادہ چیزوں کو ہائیٹنڈ ایموشنز کہہ لیں خود بھی بہت زیادہ ہائیٹنڈ ہوتا ہے تو نیوراٹک ٹریٹس جو ہیں وہ بھی ڈپریشن کو پریڈکٹ کرتے ہیں مطلب وہ ڈیویلپ کر سکتا ہے یہ ایک ولنرابیلیٹی فیکٹر ہے بڑا ایمپورٹنٹ جو تھیری دی وہ کاغنیٹیو تھیری بیک ایرن بیک ایرن بیک جو ہے وہ اس نے بیسیکلی اس نے تھیرپی پاسٹولیٹ کی فار ڈپریشن اور اس نے پھر اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن دی کہ ڈپریشن ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے سو انہیز پیشنٹ ہی سو کہ یہ جو مریض آتے ہیں ڈپریشن کے ان کے اندر بہت کامن ہیں کاغنیٹیو بائیسز کاغنیٹیو بائیسز کیا ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں یا ڈپریسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ they are overly attentive to negative feedback about themselves مطلب وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کو نیگٹیو رہی انٹرپرٹ کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی پوزیٹیو چیز نہیں دیکھ رہے اور وہ اس وجہ سے ان کی سوچ pessimسٹک ہوتی ہے مطلب وہ دوسروں کے مطلق کوئی positivity reciprocate نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں negatively لے رہے ہیں یا ہمارے مطلق negative سوچتے ہیں اور وہ ہمیشہ کبھی بھی positive feedback expect بھی نہیں کرتے اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے مطلق بھی ان کا biased view ہوتا ہے biased view مطلب کہ وہ دوسروں کے اندر ہمیشہ خامیاں ہی ڈھونڈیں گے وہ دوسروں کے اندر کوئی positive چیز ہوگی تو وہ اس کو filter کرتے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں selective perception کہ ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں ایک depressed individual جو ہے وہ ہمیشہ selectively دوسروں میں negative aspects کو highlight کرے گا اور filter کر کے ان کو observe کرے گا اور similarly اپنے مطلق بھی وہ اسی طرح کرے گا کہ دوسرے بھی میرے مطلق negative ہی میرے مطلق سوچیں گے میرے اندر positive چیزیں نہیں دیکھیں گے these are cognitive biases اس کے علاوہ ایک اور جو اس نے concept دیا وہ تھا negative triade کا negative triade کا مطلب ہے کہ pessimism in an individual مطلب بہت زیادہ اس کی pessimistic سوچ ہوتی ہے pessimistic سوچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ optimism نہیں ہے positive نہیں سوچ رہا مطلب جو بھی چیز ہے وہ اس کو negative ہی سوچے گا اور اس کا جو view ہوتا ہے towards self اپنے آپ کو بھی evaluate کرے گا تو negative context میں ہی کرے گا اپنے خامیوں کو زیادہ highlight کرے گا اپنے جو خوبیں ہیں ان کو وہ understanding کرے گا دنیا کے مطلق بھی اس کا view جو ہے وہ negative ہی ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ بھی میرے مطلق دنیا جنرلی is not something which is دنیا مجھے صحیح طرح سے treat نہیں کر رہی اور similarly وہ اگر future کو دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا کہ میرا مستقبل تو تاریخ ہے تو یہ تینوں چیزیں ہیں اس لئے اسے triade کہتے ہیں کہ negative thinking or view about your own self negative view about the world and negative view about the future تو جب اس نے ساری چیزوں کو generally speaking بھی negative ہی لینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو hope ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کی positive thinking جو ہے وہ اس میں پیدا نہیں ہوگی آپ کسی بھی چیز کو جب interpret کریں گے تو آپ اس کا کوئی دوسرا پہلو دیکھیں گے ہی نہیں ہمیشہ آپ black and white میں ہی سوچیں گے کہ یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آپ کے shades of grey نہیں دیکھیں گے کہ یہ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں then is negative schema negative schema mean کہ you already develop some impression about something اور اس کے لیے آپ negative چیزیں ہی مضوعہ کٹھی کر رہے ہوتے ہیں اور اب دیکھیں آپ ایک scientist ہیں اگر یا ایک human being ہے اور آپ کسی کے متعلق اگر کوئی image بناتے ہیں اور اس image کو اگر آپ let's say he or she is your friend تو آپ اس کے لیے ہمیشہ اس کے اندر positive چیزیں دیکھیں گے اگر if there is somebody who you don't like تو اس میں شاید آپ ہمیشہ negative چیزیں دیکھیں گے تو آپ اس بندے کے متعلق ہمیشہ دوسروں سے بھی negative سننا چاہیں گے اور اگر کوئی بہت اچھا بھی کہہ رہا ہوگا تو اس کی طرف تو آپ کی attention نہیں جائے گی لیکن جو ہی وہ اس کے لیے negative کہے گا آپ کو selectively پکڑیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ بندہ ہے ہی ایسا تو ایک تو over generalization ہوتی ہے میں نے اس میں بہت کچھ cover نہیں کیا کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے complicated ہو جاتا لیکن try to look at back کی theory in detail کیونکہ اس میں کافی باقی concept ہیں جو آپ کو اور زیادہ elaborate کر دیں گے تو negative schema کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک impression بنا لیا ہے on the basis of preconceived data جو آپ کے دماغ میں ہے اور جو آپ دوسری environment سے support لے کے اس کے مطلق بنا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں دیکھا باقی لوگ کہتے تھے یہ ایسا ہی ہے یہ ایسا ہی ہے بندہ then it's pessimism pessimism mean کہ feelings of helplessness ہمیشہ low ہی سوچنا مطلب کوئی آپ کو at the end of the tunnel ہر وقت اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور ہر وقت آپ کی جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتا ہی negative ہیں مطلب وہ ان کو interpretation کسی بھی چیز کی ہوگی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس میں سے negative ضرور نکال لیں گے تو یہ pessimism جو ہے یہ بڑا ایک important factor ہے جو the people who have these kind of pattern actually they are prone to develop depression and then rumination rumination کا مطلب ہے کہ ایک چیز اگر past میں کوئی ایک adverse event ہو گیا ہے تو بار بار اس کو یاد کرنا بار بار اس کو یاد کرنا ruminate کا مطلب ہے کہ you keep on آپ mentally preoccupied ہو جاتے ہو اور بار اس میں سے نکل نہیں پاتے وہ circle آپ break نہیں کر پاتے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اگر psychotherapist جو cognitive CBT کے ماہر ہے وہ ان چیزوں کو identify کرتے ہیں اور patient کو help کرتے ہیں کہ کس طرح سے rumination کے circle کو break کیا جائے کس طرح سے ان کی pessimistic thinking کو optimistic thinking کی طرف لے کے جائے کس طرح سے ان کی negative pride جو کہ وہ ہر چیز کے مطلب کی negative سوچتے ہیں اس کو کس طرح سے تھوڑی سی ان کو روشنی دکھائی جائے تو help them to understand کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ultimate نہیں ہے دنیا میں بہت سی اور interpretations ہیں for example اگر آپ یہ سوچیں کہ جی کیونکہ میں نے جب بزار جانا ہوتا ہے ہمیشہ بارش ہو جاتی ہے there might be یا attribution styles بھی بڑے important ہیں کہ اگر آپ اپنی failure کا ہمیشہ ہی اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں کسی بھی آپ ایک project کا حصہ ہو سکتے ہیں اس میں اگر وہ project successful نہیں ہوا تو آپ یہ کہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میں اس کا حصہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارا اپنے ذمہ داری اور فیلیر کی رسپونسیبیلیٹی اپنے آپ کو دے رہے ہو سو اسے ڈیفنیٹلی آپ کی سیلف اسٹیم بھی لو ہوگی آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی بھی آئے گی آپ کی پیسیمیسٹک تھنکنگ جو ہے وہ فردر سٹرینگتن ہوگی سو اٹھے 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 سو اٹھے